دو معنی ہیں ایک سر نہادن بتاعت اطاعت کے لئے سر جھکا دینا اور دوسرے سپردن اپنے کو سپرد کر دینا یہ دونوں چیزیں کس سے متعلق ہیں اس کے لئے اسلام لائے میں جتنے آسمان میں اور جتنے زمین میں کس کے لئے خدا کے لئے رسول نہیں کہا کہ میرے لئے اسلام لاؤ میرے سامنے سر جھکا ہو رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکا ہو اللہ کے لئے اسلام قبول کرو تو اسلام درحقیقت اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام اپنے کو سپرد دے خدا کر دینے کا کام اور سپرد کرنے کے معنی یہ ہے کہ بس اس کا اختیار ہم مانتے ہیں سپردن سپردن بطو مائے خیشرا تو جانی حساب کم و بیشرا سپرد کر دینا اس میں بھی بے اختیاری مضمر ہے تو حضور والا یہ اسلام کا تعلق براہ راست ہے تو میں کہتا ہوں کہ ایک ستے اب چونکہ اسلام ایک جماعتی لقب ہو گیا ہے اس لیے دنیا اجنبیت محسوس کرتی ہے ورنہ حقیقت اسلام پیش کیجئے اسلام کے حقیقی معنی دنیا کے سامنے لائیے تو فرض کیجئے کہ میرے حد نظر کے سامنے تمام نوع انسانی موجود ہے میں کہوں کہ موسوی دین اختیار کرو تو بہا مجمع کہہ سکتا ہے جو حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا کہ ہم نہیں مانتے ہمیں موسیٰ سے تعلق نہیں ہے میں کہوں کہ یہ سبھی دین اختیار کرو تو ایک بہا طبقہ آواز بلند کر سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ سے ہم بیگانا ہیں میں کہوں کہ فلان سرزمین کا دین اختیار کرو تو بہا مجمع کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں تعلق اس سرزمینی سے ہم تھے ہی نہیں یا چلے آئے ہیں یہ آواز آ سکتی ہے لیکن اب اس مجمع کے سامنے میں کہوں اے کہ تم میں سے کون ہے جو خدا کے سامنے سر نہ جھکائے تو کسی بندے میں حمت ہے کہ وہ کہے کہ میں ہوں جس کے معنی ہے کہ اگر دین کی حقیقت کو پیش کیجئے تو کوئی بندہ خدا کا اپنے کو بیگانا نہیں محسوس کرے ということで ٹھولوات بی choisی بللا ٹھولوات�ی ٹھولوات موسیقی